بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک اور سب سے اچھا جو کام ہے جمعہ والے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہے کسرت کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو ہم سب بھی مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کا بہت بہت ایک تو برکت ہوتی ہے سواب ملتا ہے جمعہ کے دن تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد صدق اللہ العظیم اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میرا دل آج بہت بڑا ہوا ہے صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے جو رسپونس دی ہے مجھے جو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگ یقین کریں کہ میرے لئے وہی بہت ہے میری ذات کے لئے وہی بہت ہے جب آپ لوگ کمیٹ کرتے ہیں کچھ پوچھتے ہیں میرا دل بڑا ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو اگر فائدہ ہو رہنا تو بس میرے لئے یہی کافی ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ٹرائی دے دی آپ نے پہلی ٹرائی دے دی اپشر کی اپرنمنٹ لے کے آپ سکول گئے آپ نے فرسٹ ٹرائی دی آپ کو کٹیگری الارٹ ہو گئی آپ کو پتہ چل گیا آپ نے چھ سو نوے ریال دینے ہیں آپ نے چودہ سو چھ سٹھ ریال دینے ہیں یا آپ نے ستائیس سو ریال دینے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ایک چیز آپ کے سامنے آگئی صحیح ہے اب اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے ٹھیک ہے فی پے کرنی ہے یا نہیں کرنی فرس کریں آپ کا فرسٹ میں کٹیگری میں نام آ جاتا ہے آپ کو چھ سو نوے ریال پے کرنے کا بولتے ہیں وہ آپ ونڈو پہ جاتے ہیں جا کے اپنی فی پے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں بتاتا ایک تو لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے کہ ہمارے جو حبیبی بھائی ہیں وہ نہ سمجھاتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں بس کہتے ہیں یالہ ہر ایک ہر ریک تو ساتھ ہی وہ اس کے نا جب آپ ونڈو پہ فی جمع کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کیو آر لگاو ہوتا ہے جس کو سکین کرنا ہوتا ہے بعض اوقات وہ آپ کو بولتا ہے جو فی کلٹ کرتا ہے آپ سے وہ بولتا ہے کہ یہ جو ساتھ آپ کے لگاو ہے کیو آر سکین اس کو آپ سکین کریں دن آپ کے سامنے ایک آپ کے موبائل کے اوپر آپ کا آپ کی جو ہے نا پروفائل سامنے آ جائے گی ان کی ایک ویب سائٹ ہے دلہ کی ان کی اپنی ڈرائیونگ کی ڈرائیونگ سکول کے ویب سائٹ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کی پروفائل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو اپنی پکچر نظر آتی ہے آپ کا پاسپورٹ اپشر کا نام سارا کچھ اس کے اندر اے ٹو زی اگزیکٹ فگرز ہوتے ہیں اس کے اندر اور ساری انفرمیشن ہوتی ہے آپ کی اب آپ کی جو پروفائل کی پرسنٹیج ہے اس ٹائم وہ زیرو پر ہوتی ہے اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے زیرو پر کیوں ہے کیونکہ آپ کا پراسز ابھی سٹارٹ ہوا ہے آپ نے تھیوری کلاسز لینی ہے اس کے بعد کمپیوٹر ٹیسٹ دینا ہے پریکٹیکل کلاسز لینی ہے اس کے بعد پریکٹیکل ٹیسٹ دینا ہے تو یہ جو اس کے ٹو فیزز دینا ہے یہ جب آپ کلیئر کرتے ہیں آپ کی پروفائل ہنڈڈ پرسنٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈرائیویگ لائسنس مل جاتا ہے فیس پے کر دی کیو آر سکین کر دیا اس کے بعد آپ کے سامنے جو ایک پروفائل آ رہی ہے وہاں سے اپنے لیے تھیوری کلاسز کی اپارنمنٹس بک کرنی ہوتی ہے چاہے وہ آپ کی دو دن کی ہے چاہے وہ آپ کی چھ دن کی ہے چاہے وہ آپ کی پندرہ دن کی ہے آپ نے وہ بک کرنی ہے اب اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ جب آپ اس ٹائم پر سکین کرتے ہیں آپ اپنا لاغن کرتے ہیں پروفائل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سائٹ کے اوپر اس ٹائم اپارنمنٹس نہیں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ پہلے بہت سارے بیجس چل رہے ہوتے ہیں جب وہ کلیر ہوتے ہیں سارے تب وہ جو ہے نئی اپارنمنٹس آنا سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے بلکل دلہ کے چکر نہیں لگانے بار بار کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ میں آپ کو بتا رہوں آپ جائیں ڈیلی جائیں وہ بھی آپ کو کہیں گے اپارنمنٹ لے کے آئیں تو اس سے اچھا ٹائم ویسٹ کرنے سے دماغی ٹینشن اس کو نہ بنائیں جس چیک کرتے رہیں ڈیلی اپنا جو آپ کو وہ پورٹل ایک انہوں نے بنا کے دیا آن لائن اس کو چیک کرتے رہیں وہاں سے اپنی جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں جس ٹائم آپ جانا چاہتے ہیں جس دن جانا چاہتے ہیں وہ اپائنمنٹ بک کریں اور اپائنمنٹس جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکزیکٹ یہی دن ہے لیکن میں نے جو دوستوں کو کروا کے دیں یا میں نے اپنے لئے جو کی تھی وہ یہی ڈیس تھے اور دن گیارہ بجے سے لے کر شام تک نہ یہ اپائنمنٹس کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو آپ نے یہ کرنا کہ صرف منگل جمرات کو نہیں چیک کرنی پورا ہفتہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے جس ٹائم آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے دو چار منڈ لگتے ہیں اس کو چیک کریں اس کے بعد آپ اگر اپائنمنٹس جیسے ہی شو ہوتی ہیں آپ نے اس کو بک کر لینا ہے بک کرنے کے بعد آپ نے اس مقررہ ڈے پر اس مقررہ تاریخ پر ٹائم پر آپ نے دلہ سکول چلے جانا ہے ان کو اپائنمنٹس دکھانی ہے اپنی تھیوری کلاسز کی اور اپنے کلاس میں جا کے بیٹھ جانا ہے تو اس کے بعد کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے کلاسز لینے کے بعد کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو سو مچ جزاک اللہ